بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوارز میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ممتاز یوٹیوب چینل فارمیسیس ہے امید دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لائیں جیٹیپا سیرپ تو جانتے ہیں جیٹیپا سیرپ کون سے ڈیزیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے کیا بینیفٹس ہے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کے علاوہ اس کے کیا یوزز ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اور کون سے فارما نے اس کو تیار کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کی کیا ریٹیل ہے اور اس کے ایک سپائیڈو اگر آپ کے بارے میں بات کریں گے تو دوستہ یہ دیکھتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہیں پہلے ان پر بات کرتے ہیں جو فائدہ ہیں ہم کے بارے میں جانتے ہیں کون سے ڈیزیز میں اور کس کنڈیشن میں ہمیں فائدہ پہنچھاتا ہے اس بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے юزیس کے بارے میں جائیں گے تفصیل سے بات کریں گے تو دوستہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ایڈوائز دینے سے پہلے یہی مشوارہ آپ کو دوں گا کہ آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے عدائت کے مطابق آپ استعمال کریں اس کی پریسکرپشن کے مطابق آپ میڈیسن یوز کریں کیونکہ ڈاکٹر کے عدائت پر اگر آپ کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی نقصان یا کوئی مسئلہ دشواری پیدا نہیں ہوتی ہمارے ویڈیو صرف آپ کے نالج کے لیے نالج کو بڑھانے کے لیے تاکہ آپ تک یہ جانکاری پہنچ سکے یہ کسی میڈیسن کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور اس کی کیا یوز سے اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس سے اس کی کیا بینیفٹس سے تو یہ ہمارے ویڈیو صرف آپ کے نالج کے لیے تو آئیے جانتے ہیں جیٹی پار کے بارے میں یہ ہمیں کس طرح یوز کرنی چاہیے اور کون سے بیماریوں میں اس کو استعمال کرنی چاہیے تو سب سے پہلے تو دوستو یہ جیٹی پار سیرپ جو ہے ڈیٹوکٹی کیسنگ ایجنٹ ہے یہ ڈیٹوکٹیٹنگ ایجنٹ اصل میں لیور ڈیزیز کے لیے اسے کہا جاتا ہے جو ہمارے جگر کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے لیور کی جتنے مسئلے جیسے فرس کرو آپ نے کوئی ٹیسٹ کروالی ہے لیفٹی کی اس میں آپ کی جگر کی گرمائش یا فیٹی لیور کا مسئلہ آ رہا ہے لیور کے اوپر چربی کیتا ہے چڑی ہوئی ہے یہ لیور کی ایک ڈیزیز ہے ایک بیماری ہے جیسے فیٹی لیور کہتے ہیں اور یہ لیفٹی ٹیسٹ کے بعد پتا چلتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو بلیورو بر جاتے ہیں اس کرنیشن میں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ایک کرونک لیور ڈیزیز میڈیسن ہے جو کہ جگر کے لات آداد بیماریوں پر اثر انداز ہوتا ہے بہت سے جگر کے ایسے ڈیزیز ہیں جیسے ہیپاٹیٹس بی سی اس کے علاوہ بہت سے ایسے تو دوستو یہ تقریبا ہیپاٹیٹس بی سی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جگر کے گرمائش کے لیے خاص اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیٹی پر کے انیکشنز بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈرپ کے ذریعے ڈاکٹرز پیشن کو لگاتے ہیں تو کیونکہ ہم سیرپ کے بارے میں جانکاری دینا دیتے ہیں اس لیے آج ہم صرف سیرپ کے بارے میں بات کریں گے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ انیکشن کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو اس کے علاوہ جیٹی پر آپ اپنے اگر آپ کو بھوک کم لگ رہے ہیں یا آپ کی میدے میں گرمائش زیادہ ہے تو اسی وجہ سے میدے کی گرمائش کی وجہ سے آپ کے جگر پر بھی گرمائش ہوتا ہے زیادہ مسالے دار چیزیں جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے سے ہماری میدے میں جلن محسوس ہوتا ہے یا جلن میں گرمائش میدے میں گرمائش محسوس ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیور کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے گرمائش میدے کی گرمائش اور اگر آپ کو بھوک نہیں لگتا اس کے علاوہ آپ تھوڑی سے چیز کھاتے ہیں تو آپ کو غومیٹک جیسی محسوس ہوتی ہے جیسے اُلٹی نما ہو رہی ہے کچھ کھانے سے آپ کو اُلٹی آ رہی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیور کا کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ تو اگر آپ کو رائٹ سائیڈ پر کوئی پہنڈ ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے اور بہت سے سمٹرم سے ہے لیکن ہم ابھی اس کے بعد میں بات کریں گے پہلے اس کے uses کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک لیور ٹاونک ہے جیدر کے لیے ایک سیرپ ہے جیدر کے گرمائش کے لیے اس کے uses کے طریقے کچھ اس طرح ہے کہ چھوٹے بچوں میں آپ اسے use کر سکتے ہیں لیکن وہ کم اس کم 6 سال سے 12 سال کے ایج میں ہو پرن کے لیے آپ بیڈیز کو یوز کر سکتے ایک چائے کے چمچ جو 5 ایمیل کا ٹی سپون ہوتا ہے وہ آپ صبح شام 6 سے 12 سال کے بچے کو دو سکتے ہو اس سے اگر بڑے ایج میں تو آپ دو چائے کے چمچ دن میں 3 یا 4 مرتبہ لے سکتے ہیں صبح دوپیر شام یا ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ دو چمچ لے سکتے ہیں اور دوستو اس میں آپ کو یہ احتیاط کرنا ہے کہ اگر آپ یہ ایک دو بوٹر کی کورس مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو واپس ٹیسٹ کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے جگر پر ابھی گرمائش ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں البتہ اگر آپ کا ٹیسٹ کلیر آگیا ہے لیفٹی نارمال ہے بلیروبن وغیرہ بلکل کنٹرول میں تو اس کنیشن میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کیونکہ لیور کا مسئلہ ہماری بلٹ سے ہوتا ہے اگر لیور متاثر ہوتا ہے تو ہمارے ایچ بی ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارا جو خون ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہیموگلوبن جسے کہتے ہیں کافی مرتبہ ڈاکٹرز یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی ہیموگلوبن کافی ڈاؤن ہے اس کو خون چڑے گا یا اور وہ اس سے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں تو دراصل ان کا بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لیور کا ہی مسئلہ ہوتا ہے لیور میں کسی قسم کے ڈیزیس کے وجہ سے لیور خون بنا نہ چھوڑ دیتا ہے یا کم مقدار میں خون بناتا ہے یا کافی مرتبہ ویٹامنز کے وجہ سے لیور خون نہیں بنا پاتا اس کے علاوہ بہت سے لیور کے مسئلے ہوتے ہیں تو ان سب میں آپ جیٹی پار سیرپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے لیور ڈیزیس کے خلاف تو درستہ جیٹی پار سیرپ پی سی ڈیو فارما والوں نے تیار کیا ہے یہ ایک بہترین اچھا فارما ہے جس پاپولر کیمیکل ورکس اس کا نام ہے اسے پی سی ڈیو کہا جاتا ہے یہ لاہور کی ایک فارما ہے اور اس کے کافی سارے اور میڈیسنس ہیں بہت سے لیکن جیٹی پار کیونکہ یہ نیم ملٹی نیشنل سیرپ ہے یہ کافی دوسرے ملکوں میں بھی اولے بھیل ہے اس لیے سب پروڈکس میں بہترین پروڈکٹ اس کا جیٹی پار سیرپ ہے تی سی ڈیو والوں کا اور اس کے لئے اس کے لئے بہت سے پروڈکٹ ہے لیکن جیٹی پار نومایا پروڈکٹ ہے ان میں تو دوستو جیٹی پار کے بارے میں ہم نے آپ کو جو جانکاری بھی ہے لیور ڈیزیز کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے اگر آپ کو بدعزمی کا مسئلہ ہو رہا ہے یا کپس کی شکاید ہو رہی ہے تو ان سیمٹمز میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لیور کے وجہ سے ہی ہوتے ہیں لیور فنکشن میں اگر کسی کسی کا کوئی ردو بدل ہوتا ہے تو اس میں بہت سے سیمٹمز ظاہر ہوتے ہیں خاص کا آپ کے آنکھوں کا پیلہ ہونا یا ناخن کا پیلہ ہونا یا پرا آپ کا اسکن پیلہ ہو رہا ہے تو اس کرنیشن میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کرنے کے بعد کوئی ٹیسٹ کروا کے اس کے بعد آپ جیٹی پار یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی لیفٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیپرڈیٹس بی سی کا شکایت ہے تو اس کرنیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور بہت سے میڈی سارے ہیں اگر آپ اسی ڈاکٹر کے پریسکرپشن پر یوز کریں گے تو صرف آپ کو جیٹی پار نہیں دے گا اس کے ساتھ اور بہت سے فیپٹک میڈیسن وغیرہ بھی میدے کے لیے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ٹیبلٹس وغیرہ ہیں جو اس کے ساتھ یوز کیے جاتے ہیں البالتہ وہ تو آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے منتخب کرتے ہیں لہٰذا ہم صرف جیٹی پار کے بارے نہیں جانتے ہیں تو دوستو اس کے ریٹل کی جانب چلتے ہیں اس کی کیاپٹرائز ہے تو دوستو جیٹی پار دو سو نو ارپے کی ہے جو پاکستانی روپیز میں دو سو نو ارپے کی اس کی بوٹل ہے جس میں تقریباً ایک سو بارہ ایمیل لیکویڈ ہے دوائی ہے جو وہ ایک سو بارہ ایمیل ہے تو یہ دو سو نو ارپے کی حساب سے میڈیکل اسٹور سے ملتا ہے جو پاکستانی روپیز میں اس کی رائز ہے اس کے علاوہ دوستو اس کی ایکسپائری کی جانب آپ کو گھان دینا ہے کیونکہ آپ کوئی بھی میڈیسن خریبتے ہیں تو اس کے ایکسپائری کو یاد رکھیں اسی ٹائم میڈیکل اسٹور پر اس کی ایکسپائری چیک کریں کیونکہ میڈیسن میں ایک بڑا مسئلہ ہے کافی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسپائری میڈیسن مل جاتا ہے تو اس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے کافی مرتبہ الرجی کے شکل میں کافی مرتبہ اور بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں چکرانا یا کوئی وومنٹنگ وغیرہ ہونا تو یہ کسی ایکسپائری میڈیسن کے سیمٹم میں سے بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی سیمٹم ظاہر نہیں ہوتا نہ پہنچا تو اس کلیسن میں بھی ایکسپائری میڈیسن جو ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی بینیفیٹ نہیں پہنچا تھا کیونکہ دراصل اس کا ٹائم میاد جو ہوتا ہے اور کم کسی چیز کا ٹائم میاد ختم ہو جاتا ہے اس کا میاد ختم ہو جاتا ہے اس کلیسن میں کوئی فائتہ نہیں ہوتا تو آپ کو یہ احتیاط کرنا ہے اس میڈیسن کے ایکسپائری کو اچھی طرح چیک کرنا ہے دیکھنا ہے جس طرح میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کی کیا مینوفیکچر ڈیٹ ہے اور کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے تو دوستو یہاں پہ ایم ایف جی جو لکھا ہوا ہے ایم ایف جی ڈیٹ یا مینوفیکچر ڈیٹ کا علاقہ ہے یعنی کہ کون سے ڈیٹ پہ یہ دوائی تیار کیا گیا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جون دوہزار اکیس یعنی کہ جون دوہزار اکیس میں یہ میریسن تیار کیا گیا ہے اور ٹھیک نیچے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو وہ جون دوہزار تیئی سے تو یہ جو اس کا میاد ختم ہونے کی تاریخ ہے وہ دوہزار تیئی سے جون کے مہینے میں اسی طرح اس کے بنانے کے اور ختم ہونے کے دونوں تاریخ ہر میڈیسن پر دیے جاتے ہیں تاکہ اس میں پتا چل سکے کہ اس میڈیسن کی میاد باقی ہے یا نہیں ہے تو دوستو اس کے علاوہ اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اگر آپ کو اس کے یونی پرنے سے الرجی محسوس ہو رہا ہے آپ کے سکن پر کوئی کسی کسی کے دعو دبے یا آپ کو اس سے ڈائیریہ کا مسئلہ ہو رہا ہے یا وومینٹک کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کنیشن میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے البتہ یہی مشورہ میں آپ کو آخر میں دوں ہا کوئی میڈیسن اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اپنے اس ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق استعمال کریں وہ آپ کے لئے جو پرسکریپشن کرتا ہے اس کے عدائت سے آپ استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہے کیونکہ ہمارے ویڈیو صرف آپ کے نولیج کے لئے تو دوستے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس میڈیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ